بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ نے سمپل ایفے کیا ہوئے اور آپ لوگ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ووچ کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ بی اے کو بھول جائیں گے کیونکہ ایفے بیس پر آپ لوگ بہت سے ڈگریز کر سکتے ہیں اور ان کا سکوپ بھی بہت زیادہ ہے عمومن سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلتا ہر سٹوڈنٹس ایفے کے بعد بی اے کر لیتا ہے تقریبا ایک دو پرسنٹ سٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ ایفے کے بعد کون کون سے ڈگریز کر سکتے ہیں اور وہ رائٹ وے پہ چلے جاتے ہیں اور ان کا فیوچر بھی بہترین ہو جاتا ہے فیوچر سکیور ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ کو بہترین گائیڈ کرنے والا ٹیچر مل جائے یا کوئی بھی اچھا پرسن مل جائے تو ان کی گائیڈ لائن آپ لوگ کا فیوچر سکیور کر سکتی ہے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینے اس ویڈیو کو لاس تک واج کرنا ہے اگر اس ویڈیو میں آپ لوگ کو مٹیریل اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اگر اچھا نہ لگے دس لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ ایفے بیس پر کون کونسی ڈگریز کر سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایفے بیس پر کون کونسی ڈگریز کر سکتے ہیں جن کا سکوپ بہت زیادہ ہوگا اور لاس پہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ڈگریز نہیں کرنا چاہتے صرف آپ لوگ ایفے ہی رکھنا چاہتے ہیں اور ایفے بیس پر آپ لوگ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کون سا آپ لوگ کورس کریں جس کورس کے کرنے سے آپ لوگوں کو گورنمنٹ جوبز فورٹین سکیل کی گرنٹی سے مل جائے گی اور پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کی کافی زیادہ سیلری کے ساتھ جوب لگ سکتی ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایفے بیس پر آپ کون سے ڈگری کر سکتے ہیں ایفے بیس پر آپ لوگ سٹوڈنٹس بی ایسی کر سکتے ہیں دو سالہ پروگرام ہے یہ کر سکتے ہیں یا بی ایسی چار سالہ پروگرام ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں بی ایس بی ایس فور سالہ پروگرام ہوتا ہے اب اس سیشن میں دو سالہ پروگرام بی اے کا یا بی ایسی کا چل رہا ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ یئر دو سالہ پروگرام ایم ایسی کا یا بیچرے لیول کا دو سالہ پروگرام کتم ہو جائے صرف بی ایس ہی چلے گا تو آپ لوگ فور ویئرز کا بی ایس پروگرام بھی کر سکتے ہیں جیسے بی ایس سائیکالوجی کر سکتے ہیں سائیکالوجی کا بہت سکوپ ہے اور اس کے علاوہ آپ بی ایس سوفٹوئیر انجنیری بھی کر سکتے ہیں فی بیس پر اس طرح کی آپ لوگ بی ایس پروگرام کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر یونیورسٹریز کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگ ویچول یونیورسٹری کو ویزر کیجئے گا اس میں کافی زیادہ پروگرام ایف بیس پر ہیں تو آپ لوگ ویچول یونیورسٹری کو بھی ویزر کیجئے گا اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ کو بی ایس کون کون سے پروگرام ویچول یونیورسٹری اور اس کے علاوہ جو باقی یونیورسٹریز ہیں کرواری ہیں وہ بھی بتا دوں گا اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں بی سی ایس بیچلر ان کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں بہت زیادہ مانگ ہے سٹوڈنٹس اس کی بہت سکوپ ہے پاکستان کے اندر اور اس کے علاوہ آٹ آف کنٹریز جو ہیں اس کا کافی زیادہ سکوپ ہے بی سی ایس کا اس کے علاوہ آپ لوگ بی ایس سی ایس بھی کر سکتے ہیں بی ایس سی ایس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں بی کم ایف اے کے بعد آپ لوگ بی کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ایف اے کے بعد بی کم آئی ٹی بھی کر سکتے ہیں ایف اے کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ بی بی اے بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ بھی سکوپ ہے اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں بی اے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سٹوڈنٹس ایف اے کے بعد سمپل بی اے ہی کر لیتے ہیں تو آپ لوگ سٹوڈنٹس بی اے بھی کر سکتے ہیں چار سالہ پروگرام بی اے آنز بھی کر سکتے ہیں یا بی اے آئی ٹی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ لوگ ایف اے کے بعد بی اے کر کے اور بی اے کے بعد ایل ایل بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے وقالت کا شبہ بھی آپ لوگ ایف اے کے بعد اختیار کر سکتے ہیں تو یہ تو تیس سٹوڈنٹس ایف اے کے بعد مین ڈگریز جن کو آپ لوگ کر کے بہت زیادہ ریونیو کما سکتے ہیں اور اچھی جو بھی حاصل کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو ایک ایسا کورس بزاتا ہوں جس کورس کے کرنے سے ایفے بیس پر آپ لوگ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں اچھی جو بھی حاصل کر لیں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ ایفے کے بعد شورٹ ہینڈ کورس کریں اور اس کے علاوہ ٹائپنگ سپیڈ اپنی بڑھائیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی جو بھی مل جائے گی تو سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں سٹوڈنٹس اسی طرح کی نیکس بیجرین ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ